اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سیمنز پی ایل سی کے اندر جو میت کے فنکشنز ہیں ان کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں میت فنکشنز جو ہمارے پاس وہ ہیں ایڈ سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈیویجن تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیمنز کی جو پی ایل سی ہے اس سیون تری انڈر اس کے اندر جو ہمارا ٹی آئی پورٹل سافٹ ور ہے یہ جو میت فنکشنز کی کمانڈ ہیں ان کو کس طرح سے انسرٹ کیا جاتا ہے اور ان کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں سافٹ ور کی طرف تو ناظرین ہمارا جو سب سے پہلا فنکشن ہے میت فنکشنز کے اندر وہ ہے ایڈ کا فنکشن تو جیسا کہ اس کے نام سے ہی شو ہو رہا ہے ایڈ کا مطلب کہ ٹو ویلیوز کو جو ہے ایڈ کرنا تو بلاک کا جو میتھڈ ہے وہ میں بتا جاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کرنی ہے جس طرح کہ یہاں لڑی ڈیفائنڈ ہے آئی این ٹی یعنی انٹیجر میں نے ڈیفائنڈ کیا ہوئے اور یہ ٹیک ون اور یہ آئی این ون اور آئی این ٹو جو شو ہو رہا ہے یہاں پہ دو ویلیوز جن کو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آؤٹ کے اندر سیو ہوگا یعنی یہ میں نے ایک میمری ورڈ ففتین دے رکھا ہے یعنی میمری ورڈ ٹین اور میمری ورڈ ٹویلوز کا جو ریزلٹ ہے ایڈ ہونے کے بعد وہ ایم ڈیو ففتین کے اندر سیو ہوگا تو یہ تھی ہماری ایڈ کا فنکشن تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مائنس یعنی سے ہم سبٹریکشن کہتے ہیں اس کا جو فنکشن ہے وہ کس طرح سے ہے تو اس میں بھی سیم میتھڈ ہے آئی این ون اور آئی این ٹو یعنی آئی این ون کی ویلیو جو ہوگی اس میں سے جب آئی این ٹو کی ویلیو ہماری مائنس ہو جائے گی یعنی تفریق ہو جائے گی تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ ایم ڈیو ٹوانٹی کے اندر سیو ہوگا تو اس طرح سے یہ جو ہمارا سیکنڈ میتھ کا فنکشن ہے وہ پرفارم ہوگا تو نیکسٹ جو تیسرا فنکشن ہے وہ ہے ہمارا ملٹیپلیکیشن کا تو دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن کس طرح ہوتی ہے اس بلاک کے اندر بھی سیم میتھڈ ہے سب سے پہلے ڈیٹر ٹائپ ڈیفائن کی جائے گی یعنی انٹیجر ہم نے ڈیفائن کر رکھا ہے پہلے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے دو میمری ورڈ ہیں ایم ڈیو ٹوانٹی ٹو اور ایم ڈیو ٹوانٹی فور تو یہ جو دو ویلیوز ہیں ان کا جو ملٹیپلیکیشن کے بعد آنسر آئے گا وہ ایم ڈیو ٹوانٹی سکس کے اندر سیو ہوگا تو نیکسٹ جو ہے ہمارا فنکشن وہ ہے ڈیویزن کا یعنی ڈیوائیڈ کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی پیچھے والے پریویس بلاکس کی طرح سیم میتھڈ ہے آئی این ون کی ویلیو جو ہے آئی این ون کی جو ویلیو ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے آئی این ٹو کی ویلیو سے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ ایم ڈیو ٹوانٹی فور کے اندر سیو ہوگا تو اس کو ہم پریٹیکلی چلا کے دیکھتے ہیں ساپویئر کے اندر کے ویلیوز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس کا جو آنسر ہے وہ کس طرح سے نیکسٹ میمری ورڈ میں آؤٹ والے میمری ورڈ میں سیو ہوتا ہے تو کمپائل کیا سب سے پہلے ہم نے کمپائل کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کی سیمولیشن آن کر لی ہے سیمولیشن آن کرنے کے بعد اس کی مونیٹرنگ کی طرف چلیں گے ہم مونیٹرنگ آن کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم جو فنکشنز ہیں میتھ فنکشنز ان میتھ فنکشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چلا کے جو ہے ان کا ریزلٹ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ریزلٹ جو ہے وہ فاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایڈ کا فنکشن ہے ایڈ کے فنکشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح سے جو ہے اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ انیبل ہے انیبل پہ میں نے ایک ایم میمری لگا رکھی ہے ایم 0.6 تو یہ جی میمری ہے ہمارے پاس 0.6 اس کو میں انیبل کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہ میں نے اس کو انیبل کر لیا اب دیکھیں کہ ایم ڈیو ٹین اور ایم ڈیو ٹویل دونوں کی ویلیو جو ہے وہ اس ٹائم زیرو ہے تو ہمارا جو ایم ڈیو ٹیون ہے اس کی ویلیو بھی زیرو ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان دونوں کا جو ریزلٹ ہے وہ اس کے اندر سیو ہونا ہے تو آئیے ناظرین اس کے اندر ویلیو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں موڈیفائی میں جائیں گے موڈیفائی اپرینڈ میں جائیں گے تو فرسٹ ویلیو جو ہے وہ میں ٹین رکھ کے انٹر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی ٹین یہاں پہ آ گیا تو سیکنڈ جو ویلیو ہے جیسے ہی میں یہاں پہ ڈالوں گا تو وہ دونوں کا جو ایڈ کرنے کے بعد ریزلٹ ہے وہ اس کو موڈیو فیفٹین میں شو کروا دے گا تو سیکنڈ میں بھی میں نے ٹین ڈالا اور جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں کہ ہمیں آنسر جو ہے وہ ٹوانٹی آ گئی یعنی دونوں ویلیوز کو اس نے ایڈ کر کے موڈیو فیفٹین میں سیو کروا دیا تو ناظرین یہ تھا ایڈ کرنے کا میتھڈ نیکسٹ جو بلاک ہے اس کی طرف چلتے ہیں یعنی سبٹیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس کو انیبل کرتا ہوں انیبل کرنے کے لیے ون پائنٹ زیرو کو جو ہے وہ آن کرنا ہوگا تو یہ ہماری ون پائنٹ زیرو آن ہو چکی ہے ہمارا جو فنکشن ہے وہ انیبل ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو ہے اب ہم ویلیوز جو ہیں جس طرح دیکھیں جی پہلے یہ فائیو ون ٹو زیرو ایک ویلیو اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے آلریڈی تو اس کے اندر سے اگر میں ویلیو جو ہے وہ اس کو مائنس کرنا چاہا رہا ہوں سبٹریکٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سبٹریکٹ کس طرح سے ہوتی ہے اس میں سے میں ٹین جو ہے وہ مائنس کر دیتا ہوں تو آنسر دیکھیں ہمارا فائیو ون ٹین آگیا ٹھیک ہے جی تو یہ ویلیو جو ہے آنسر اس کے اندر سیو ہو چکا ہے یعنی سبٹریکشن کے بعد جو ہے جو آنسر ہمارے پاس آیا وہ یہ آگیا نیکسٹ جو ہمارا میتھ کا فنکشن ہے وہ ہے ملٹیپلیکشن یعنی ٹو ویلیوز کو ہم ملٹیپلائی کر کے اس کا آنسر کس طرح سے یہاں پہ لیتے ہیں تو میں سیم ایتھڈ ہے میں یہاں پہ ویلیوز ڈالتا ہوں تو سب سے پہلی جو ویلیو ہے وہ میں ڈالتا ہوں جی ٹین ٹین ڈالی انٹر کیا ٹین ڈالی لیکن ہم نے نیچے کوئی ویلیو نہیں ڈالی لہذا آنسر جو ہے وہ ہمارا زیرو ہی ہے تو نیکسٹ ویلیو ہم ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ کیا ملتا ہے تو ٹین کو میں ملٹیپلائی کراتا ہوں ٹو سے جیسے میں ٹین کو ٹو سے ملٹیپلائی کراؤں گا تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ٹوانٹی آتا ہے تو ٹوانٹی جو ہے آنسر ہمارا ایم ڈبلیو ٹوانٹی سکس میں آ چکا ہے نیکسٹ جو ہمارا اس لیکچر کے اندر لازٹ میتھیمیٹیکل فنکشن یعنی میتھ کا جو لازٹ فنکشن ہے اس لیکچر کا وہ ہے ڈیوائیڈ یعنی ڈیوائیڈ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آئیے ناظرین اس کو دیکھتے ہیں موڈیفائی میں گئے اس کے بعد ہم نے جا کے ٹوانٹی لکھا یہاں پہ تو دیکھیں ہمیں آوٹ کے اندر کوئی آنسر نہیں ملا کیونکہ ہم نے اس کی دوسری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دوسری ویلیو بھی ڈالی ہی نہیں تو میں ٹوانٹی کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ٹو سے تو دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا آنسر پروائیڈ کرتا ہے تو ٹو سے میں نے ڈیوائیڈ کر کے جیسے ہی انٹر کیا تو دیکھیں آنسر ہمارا آگیا ٹین تو ٹین اس نے آنسر دیا ہمیں تو یہ ہمارے جو چار میتھ کے میجر فنکشن تھے میتھ فنکشن جو میں نے ایکسپلین کیا آپ کے سامنے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے جو لیسن ہے لیسن فیفٹین سیمنز پی ایل سی کا اس کے اندر جو میتھ کے فنکشن تھے ان کی آپ کو انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی تو اس سے ریلیٹر ناظرین کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر جو ہے وہ پیج پہ موجود ہے تو ناظرین اینڈ پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھ سے کوئیسٹن کرتے رہیں بار بار تاکہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا بیل نوٹیفکیشن ضرور آن کیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو لمحہ با لمحہ مل سکیں اور آپ کا نالج جو ہے وہ بڑھتا رہے تو اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس ڈیفرنٹ کورسز اویلیبل ہیں اگر آپ لوگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی بڑائی دیوے ہے جو ہم آپ کی گائیڈنس کریں گے آپ کو گائیڈ کریں گے کورس جوائن کرنے کے حوالے سے اس سے بھی آپ کا بہت ساری لگنگ ہوگی تینکیو سو مائی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ